اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے چینل پر آنے والے نئے دوستوں کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کی رائے کا بھی مجھے انتظار رہے گا پاکستان کے سابق چیف جسرس قاضی عیسیٰ اپنے عوضے کی بیاد مکمل کرنے کے بعد اب ریٹائر ہو گئے ہیں لہٰذا تمام چینلز پر جو انکر پرسن سائبان ہیں وہ یہ ایک ہی سوال کرتے تھے ہر ایک سے کہ ان کو قاضی عیسیٰ کو کیسے یاد رکھا جائے گا تو اس سلسلے میں مجھے بس یہ کہنا ہے کہ سابق چیف جسرس قاضی عیسیٰ انہوں نے یخیناً بہت سے فیصلے غیر جانبداری سے اچھے فیصلے کیے ہوں گے اس لئے وہ اس عوضے تک پہنچے لیکن اب انہیں پاکستان میں جمہوری نظام کے قاتلین کی فیرس میں رکھا جائے گا قاضی عیسیٰ کے دو فیصلوں نے ایسے وقت میں اس جمہوری نظام کو شدید چوٹ پہنچائی جب یہ قدر مضبوطی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان یہ ان طاقتور حلقوں کے سامنے اس طاقت کی دیوار کے سامنے ڈٹ گئے تھے جو ہمیشہ سے جمہوری نظام کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکتی رہے ہیں تو عمران خان ان کے سامنے ڈٹ گئے اور حکومت سے نکلنے کے بعد ان کا ایک ہی مطالبہ رہا کے ملک میں انتخابات کروائے جائیں وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ بوٹ کی مدد سے نہیں بلکہ عوام کے ووٹوں کی طاقت سے ایوان اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے اپنی دو حکومتیں سوائی اسیملیاں پنجاب کی اور خیبر پختون خواہ کی بھی توڑ ڈالی اپنے مطالبے پر زور دینے کے لئے کہ جی قبلت وقت انتخابات کروا دیے جائیں لیکن اس دوران جب زمنی انتخابات ہوئے تھے تو عمران خان نے سترہ نشستوں سے انتخاب لڑا تھا اور چودہ میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی تھی جبکہ ووٹر یہ جانتے تھے کہ عمران خان ظاہر ہے کہ چودہ نشستوں پر نہیں رہ سکتے اور وہ نشستوں کو چھوڑیں گے اس کے باوجود لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ان ووٹوں کو ان سترہ میں سے چودہ نشستوں میں کامیابی کو ایک طرح سے عمران خان کے حق میں ریفرینڈم سمجھا جانے لگا لہٰذا یہ جو پسے پردہ حکمران تب کے تھے اور ان کے ساتھ جو پی ڈی ایم تھی جو ایک حکومت بظاہر ایک سیاسی حکومت ایک سیاسی چہرہ بنا دیا گیا تھا ان لوگوں نے یہ تہائیہ کر لیا کہ اب انتخابات نہیں کروائے جائیں گے حالانکہ عدالت آلیہ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ جو دو اسملیاں توڑ دی گئی ہیں ان کے انتخابات آئینی ضرورت کے مطابق نوے دن کے اندر ہونے چاہیے لیکن اس کو بھی نہیں مانا گیا اور انتخابات جو اپنے وقت پر ہونے تھے پورے انتخابات ان کو بھی کئی مہینے کی تاخیر سے کروایا گیا اس دوران جب یہ دیکھا گیا کہ پارٹی مقبول سے مقبول تر ہوتی چلی جا رہی ہے تو انتخابات سے چند ہفتے قبل اس کا انتخابی نشان بلہ اس سے لے لیا گیا اور اس طرح سے جو پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے ان کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا تو بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کو بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں جو مخصوص نشستیں ملنی تھی اس میں پارلیمان میں اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے وہ بھی انہیں نہیں ملیں لہٰذا جب یہ کیس عدالت آلیہ میں گیا تو خود چیف جسس قاضی عیسیٰ نے یہ اعتراف کیا کہ ان کا جو انتخابی نشان لینے کا فیصلہ تھا اس کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ہے اور ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ پارٹی کو ختم کر دیا جائے پی ٹی آئی یقیناً ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے تو لہٰذا ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی اس پھر اسی دوران جو یہ بینچ تھا تیرہ جسٹس صاحبان پر مجتمل تھا آٹھ جسٹس صاحبان نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے کیونکہ انتخابات کے وقت پارٹی کے ساتھ نا انصافی کی تھی لہٰذا جو اس کی مخصوص نشستیں ہیں اب وہ اسے دی جائیں تو اس کو بھی چیف جسٹس نے اس کی بھی مخالفت کی اور الیکشن کمیشن کو یہ پورا پورا موقع فرام کیا کہ وہ عدالت آلیہ کے اس فیصلے کو نہ مانیں اور پی ٹی آئی کو یہ نشستیں نہ ملیں گویا قاضی عیسیٰ نے اپنے اس فیصلے سے ایک اُبھرتی ہوئی طاقت پکڑتی ہوئی عوام میں مقبول پارٹی کو نقصان پہنچایا اور ایک آخری فیصلہ جس سے جمہوری نظام کو شدید نقصان پہنچا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ہی ایک عدالت کے فیصلے کو جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ارکان پارلیمان اپنی پارٹی کی اگر منشاہ کے خلاف ان کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں گے تو ان کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جائے گا یہ فیصلہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان میں ووٹوں کی خرید و فروخت ایک بہت عام چیز ہے ان کو ووٹوں کو خریدا جاتا ہے ان کو درائے دھمکایا جاتا ہے دھونس دھمکی دی جاتی ہے اور ان کو پھر اس طرح سے خرید لیا جاتا ہے درائے دھمکا کے اور جو کچھ طاقتور حلقے کروانا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے کام ہو جاتا ہے تو لہٰذا عدالت میں ہی یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس طرح کے جو ووٹ ہیں ان کو گنتی میں شامل نہیں کیا جائے گا جو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ہوں گے لیکن اپنی اس فیصلے سے کہ ارکان جو ہیں وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں اور ان کو گنتی میں شمار بھی کیا جائے گا انہوں نے ایک طرح سے چھبیسمی آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار کر دی اس چھبیسمی ترمیم نے عدلیہ کی آزادی ختم کر دی اور تمام اختیارات پارلیمان کو دے دیئے اب پارلیمان جو مرضی کرے اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اگر وہ غیر آئینی اقدامات کرے غیر جمہوری اقدامات کرے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں جا کر اس کے فیصلے کے خلاف کوئی درخواست دی جا سکے گویا ملکی نظام ایک بار پھر انیس سو چون میں جہا پہنچا اسی لیے جسٹس منیر اور جسٹس قاضی عیسیٰ کے نام تاریخ کے ایسے سیاہ باب میں لکھے جائیں گے جو عوامی امنگوں کی قتلگاہ ہے اور قاضی عیسیٰ عوامی خواہشات کے قاتل ہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ضرور لکھئے گا اجازت دیجئے خدا حافظ